فَأَمَّا قَيْدُ الْإِسَامَةِ وَالْعَدَالَتِ فَلَمْ يُجِبِ النَّفْيَ جَوَابٌ عَمَّا يَرِدُ عَلَيْنَا مِنَ النَّخْزَيْن وَهُوَ أَنَّكُمْ قُلْتُمْ إِذَا وَرَدَ الْإِطْلَاقُ وَالْقَيْدُ فِي السَّبَبِ لَا يُحْمَلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَهَا هُنَا وَرَدَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي خَمْسٍ مِّنَ الْإِبْلِ شَاتٌ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي خَمْسٍ مِّنَ الْإِبْلِ السَّائِمَةِ شَاتٌ فِي الْأَسْبَابِ بھئی یہاں سے ماتن احناف پر وارد ہونے والے دو اعتراضات جو ہیں ان کا جواب ذکر کر رہے ہیں دو اعتراضات اور ان کے جواب ذکر ہیں بھئی اعتراض اشارح ذکر کر دیں گے مطن میں وہ جواب دے رہے ہیں بھئی پہلا اعتراض احناف پر یہ ہوتا ہے کہ اے احناف آپ نے ہمیں بتایا کہ اسباب کے اندر چونکہ کوئی تقابل نہیں کوئی مقابلہ نہیں لہٰذا اسباب کے اندر اگر ایک نصف مطلق آئی ہو اور ایک مقید آئی ہو تو مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا جیسا کہ اس حدیث کے اندر آپ نے جو صدق فطر کی حدیث تھی اس میں ایک میں مطلق عبد جو ہے اس کو سبب بتلایا گیا تھا اور دوسری حدیث میں کیا تھا ہر مسلمان عبد کی طرف ہر مسلمان غلام کی طرف سے ادا کرو تو وہاں آپ نے کہا تھا کہ یہاں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کریں گے کیونکہ یہ سبب ہیں اور اسباب کے اندر تو مقابلہ نہیں ایک چیز کے کئی سبب ہو سکتے ہیں تو راہ سے مطلق بھی سبب ہو سکتا ہے صدق فطر کا اور راہ سے مسلم بھی صدق فطر کا سبب ہو سکتا ہے یہ پہلا اعتراض دوسرا اعتراض یہ کریں گے کہ بھئی اے احناف آپ نے ہمیں بتلایا تھا کہ جب حادثیں مختلف ہوں و مسئلیں مختلف ہوں اور ایک مسئلے کے بارے میں نصف مطلق آئی ہو اور دوسرے مسئلے کے بارے میں مقید آئی ہو تو اس صورت میں بھی چونکہ مسئلے ہی الگ الگ ہیں لہذا مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا بلکہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا اور مقید اپنی تقیید پر جاری ہوگا لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے مطلق کو مقید پر محمول کیا ہے بھئی اعتراضات سمجھ میں آگئے بھئی دیکھئے بھئی اب پوری تفصیل آرہی ہے شرعہ کے اندر جی کہتے ہیں فَأَمَّا قَيْدُ الْإِسَامَةِ وَالْعَدَالَةِ فَلَمْ يُجِبِ النَّفِيَةِ اسامت کا معنی ہے جانور کو چرانے کے لیے جنگل میں لے کر جانا بھئی اور عدالت کا معنی ہے عادل ہونا بھئی قابل اعتماد ہونا کہتے ہیں فَأَمَّا قَيْدُ الْإِسَامَةِ وَالْعَدَالَةِ فَلَمْ يُجِبِ النَّفِيَةِ باقی اسامت اور عدالت کی جو قید ہے اس نے نفی کو ثابت نہیں کیا جوابُنْ عَمَّا يَرِدْ عَلَيْنَا مِنَ النَّقْضَيْنِ یہ جواب ہے اس سے جو ہم پر وارد ہوتے ہیں دو اعتراضات نقض اعتراض کو کہتے ہیں جو ہم پر وارد ہوتے ہیں دو اعتراض وَهُوَا اور وہ یہ بھئی پہلا اعتراض اب آگے ذکر کریں گے وَهُوَا أَنَّكُمْ قُلْتُمْ اِذَا وَرَدَ الْإِطَلَاقُ وَالْقَيْدُ فِي السَّبَبِ کہ جب وارد ہو اطلاق اور قید سبب کے اندر تو لا يُحْمَلُ اَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ تو محمول نہیں کیا جائے گا ان دو میں سے ایک کو دوسرے پر وَهَا هُنَا وَرَدَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي خَمْسٍ مِّنَ الْإِبْلِ شَاتٌ حضور علیہ السلام کا قول آیا ہے کہ حضور صلی اللہ فرماتے ہیں فِي خَمْسٍ مِّنَ الْإِبْلِ شَاتٌ پانچ اونٹوں کے اندر ایک بھیڑ بکری ہے شات کسے کہتے ہیں بھیڑ بکری دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے بھئی کہ پانچ اونٹوں کے اندر ایک بھیڑ بکری ہے اور دوسری حدیث ہے وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ فِي خَمْسٍ مِّنَ الْإِبْلِ شَاتٌ کہ پانچ سائمہ اونٹوں کے اندر بھیڑ بکری ہے بھئی اور یہ حدیثیں دو نص جو آئیں ہیں فِي الْأَصْبَاب یہ کس کے برمے ہیں اصباب کے بارے میں ہیں بھئی بھئی دیکھئے اونٹوں کی زکاة بیان ہو رہی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک حدیث میں آیا پانچ اونٹوں کے اندر یعنی جب ان پر ایک سال گزر جائے تو ان میں ایک بھیڑ بکری دینا پڑے گی بطور زکاة کے دوسری حدیث کے اندر آیا پانچ سائمہ اونٹوں کے اندر جو ہے سال گزر جائے تو ایک بھیڑ بکری دینا پڑے گی بطور زکاة کے تو ایک نص مطلق ہے ایک مقید ہے ایک میں سائمہ کی قید ہے سائمہ وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارتے ہوں بھئی بھئی کچھ تو وہ جانور ہیں جن کے لئے گھروں میں چارہ کارٹ کر لیا جاتا ہے اور وہ انہیں علوفہ کہتے ہیں جبکہ کچھ دوسرے جانور جن جو سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارتے ہیں ان کو سائمہ کہتے ہیں تو ایک حدیث میں زکاة کا سبب مطلق عبل کو بتلایا گیا مطلق اونٹ جو ہیں وہ زکاة کا سبب ہیں ان میں زکاة دینا پڑے گی دوسری حدیث کے اندر اس سے پتہ چالا کہ جو سائمہ اونٹ ہیں سال کا اکثر حصہ جو باہر چر کر باہر چرنے والے جو اونٹ ہیں ان میں زکاة ہے بھئی تو دونوں ایک مطلق ہے ایک مقید ہے اور آحناف آپ نے ہمیں کیا کہا تھا اسباب کے اندر کوئی مقابلہ نہیں ایک چیز کے کئی سبب ہو سکتے ہیں تو لہٰذا مطلق کو اپنے اطلاق پر باقی رکھنا چاہیے مقید کو اپنے تخیید پر باقی رکھنا چاہیے اور دونوں پر عمل ہونا چاہیے اور جب دونوں پر عمل کیا جائے گا تو ہر اونٹ کے اندر زکاة ہونی چاہیے جب اس میں سال گزر جائے تو ہر پانچ ہونٹوں پر ایک گھر بکری آنی چاہیے چاہے وہ چرنے والے ہوں یا چرنے والے باہر نہ ہوں لیکن احناف آپ کے نزدیک سائمہ کی قید معتبر ہے آپ کہتے ہیں باہر پانچ سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارنے والے ہونٹ ہیں تو پھر ان میں زکاة ہے ورنہ ان میں زکاة نہیں معلوم ہوا آپ نے اسباب کے اندر بھی مطلق کو مقید پر محمول کیا ہے بھئی اعتراض سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں لئننل ای بلا سبب الزکاة اسے کہیں کہ اونٹ جو ہیں وہ زکاة کا سبب ہیں والاول مطلق و الثانی مقید اور پہلی نص جو ہے وہ مطلق ہے اس میں سائمہ کی قید نہیں والثانی مقید بالاسامتی اور دوسری کے اندر اسامت کی قید ہے وقد حملتم المطلقہہنا علی المقیدی اور تحقیق تم نے محمول کیا ہے احناف یہاں پر مطلق و مقید پر حتی قلتم یہاں تک کہ تم نے کہا ہے لا تجب الزکاة فی غیر سائمہ تھی کہ زکاة واجب نہیں ہوگی غیر سائمہ کے اندر جو سائمہ اونٹ نہیں ہے ان میں زکاة بھی واجب نہیں و ایزاں قلتم انکانتی اب یہ دوسرے اعتراض ذکر کر رہے ہیں اور نیس آپ نے یہ بھی کہا ہے اے احناف اذا قانت الحادثت مختلفتن جب حادثت مختلفتن جب حادثت مختلف ہو لا يحمل المطلق على المقیدی تو محمول نہیں کیا جائے گا مطلق و مقید پر وقد حملتم قوله تعالی اور تحقیق تم نے محمول کیا ہے اللہ تعالی کے قوت وستشہدو شہیدین مر رجالکم اور گواہ بنا لتم دو گواہ اپنے مردوں میں سے دیکھئے یہ نص آئی اور اس کے اندار گواہوں کے عادل ہونے کی کوئی قید ذکر نہیں کہ گواہ کیا ہونے چاہیے عادل یہ اس نص میں ذکر نہیں معلوم ہے یہ مطلق ہے چاہے گواہ عادل ہو یا عادل نہ ہو اور اللہ کے اس قول کو اے احناف آپ نے محمول کیا ہے علا قول ہی تعالی اللہ تعالی کے اس قول پر وَأَشْهِدُوا زَبَعَ عَدْلٍ مِّنْكُمْ اور تم گواہ بنا لو دو عادل آدمیوں کو اپنے میں سے اور اس نص کے اندر دیکھو عادلت کی قید ہے کہ گواہ اس قسم کے بناو عادل یعنی گواہوں کو عادل ہونا چاہیے عادل کا کیا مانا قابل اعتماد بھئی قابل اعتماد تو دو قابل اعتماد آدمیوں کو گواہ بنا لو اور یہ نصیں الگ الگ مسئلے کے بارے میں آئی ہیں پہلی نص جو آئی ہے وہ دین کے مسئلے میں ہے قرض وغیرہ جو ہے کہ اس کے اندر کیا کرو دو گواہ بنا لو اور دوسری نص جو آئی ہے وہ طلاق کے اندر رجوع کرنے کے بارے میں ہے کہ اس میں کیا کر لو دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا لو بھئی تو ایک نص کا تعلق ایک مسئلے سے دوسری نص کا تعلق دوسرے مسئلے سے لہذا ایک مطلق ہے ایک مقید ہے تو ایک مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرنا چاہیے اے احناف آپ کے ذابطے کے مطابق لیکن آپ نے مطلق کو مقید پر محمول کیا ہے چنانچہ آپ کہتے ہیں کہ گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے بھئی معلوم ہوا آپ نے کیا کیا ہے مطلق کو مقید پر محمول کیا ہے جب ہی آپ کہتے ہیں کہ گواہوں کو عادل ہونا چاہیے حتی اے احناف تم نے محمول کیا اللہ کے اس قول کو وستشدو شہیدین مر رجالکم کو اللہ کے اس قول پر واشدو زوائے عدل منکم پر حتی شرط کم العدالت فی الاشاد مطلقا یہاں تک اے احناف تم نے شرط لگائی ہے عادل ہونے کی گواہ بنانے میں مطلقا معا ان الاول واردن فی حادثت دینی باوجود اس کے کہ پہلی نص جو ہے وہ آئی ہے دین کے مسئلے میں وثانی فی باب الرجعت فی طلاق اور دوسری نص آئی ہے طلاق میں رجوع کرنے کے باب میں فعجابت جواب دیا مصنف نے کہ انا قید الاسامت فی المسئلت الاولا کہ اسامت کی جو قید ہے پہلے مسئلہ میں وقید العدالت فی المسئلت الثانی اور عدالت کی جو قید ہے مسئلہ ثانی میں لم یوجب نفیع ما عداہو کما فہمتم اس نے نفی کو ثابت نہیں کیا اپنے علاوہ کے اندر جیسا کہ آپ سمجھے اپنے علاوہ کے اندر نفی کو ثابت نہیں کیا یعنی یہاں پر نفیع قید سے نفیع حکم نہیں آئی معترض آپ جیسا سمجھے آپ یہ سمجھے کہ چونکہ ایک کے اندر اسامت کی قید ہے تو اسامت ہوگی تو زکاة آئے گی اسامت نہیں ہوگی تو زکاة بھی نہیں ہوگی اور اسی طرح دوسری نص میں ایک میں عادل ہونے کی شرط ہے ایک میں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عادل ہوگا تو گواہی قبول ہے عادل نہیں تو گواہی بھی قبول نہیں ایسا نہیں ہے جو نص آئی ہے اس نے نفی کو اپنے علاوہ کے اندر ثابت نہیں کیا کما فہم تم جیسا آپ سمجھے ہیں لَا كِسْنَا سُنَّةَ الْمَعْرُوفَةَ فِي اِبْقَالِ زَكَاةِ عَنِ الْعَوَامِلِ جواب یہ دے بھئی جواب یہ دیں گے کہ یہاں پر ایک جو اونٹوں کے زکاة کے بارے میں دو حدیثیں آئیں یہاں ہم نے مطلب و مقید پر محمولی کیا بلکہ ایک تیسری حدیث نے آ کر بتلایا کہ وصف اطلاق یہاں منسوخ ہے وصف اطلاق کیا ہے منسوخ ہے تیسری حدیث کے ذریعے تیسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جانور کھیتی باڑی والے ہیں اور جو جانور باربرداری والے ہیں اور اسی طرح وہ جانور جن کو گھروں پر چارہ لاکر کھلایا جاتا ہے ان میں زکاة نہیں ہے اس حدیث نے بتلایا اس حدیث میں کیا آیا جن جانوروں کو گھر پر چارہ لاکر کھلایا جاتا ہے ان میں زکاة نہیں ہے معلوم وہ اس اطلاق کو اس حدیث نے منسوخ کر دیا بھئی ہم نے تو مطلق کو اپنے اطلاق پر رکھا تھا مقید کو اپنی تقیید پر رکھا تھا لیکن اس تیسری حدیث نے کیا کیا اس پہلی حدیث کے وصف اطلاق کو منسوخ کر دیا بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو دیکھئے کہتے ہیں لیکن سنت المعروفت فی ابتال زکاة لیکن مشہور حدیث جو ہے زکاة کے باطل کرنے کے بارے میں عن الحوامل جمع ہے عاملتن کی عاملتن وہ جانور جسے کھیتی باڑی کا کام لیا جاتا ہو حوامل جمع ہے حاملتن کی وہ جانور جسے باربرداری کا کام لیا جاتا ہو یعنی بوجھ وغیرہ اس پر ایک دقا سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہو اور سنت معروفہ یعنی حدیث مشہور لیکن سنت المعروفت فی ابتال زکاة لیکن حدیث مشہور جو ہے زکاة کے باطل کرنے کے بارے میں عن العوامل والحوامل کھیتی باڑی والے جانوروں سے اور بربرداری والے جانوروں سے ان کے بارے میں جو حدیث آئی ہے ان سے زکاة کے باطل کرنے کے بارے میں اوجبت نصف الاطلاقی اس حدیث نے کیا کیا یہاں پر اطلاق کے منسوخ ہونے کو ثابت کیا بھئی ثابت یاد رہت کی اوجبہ کا لفظ جہاں ہے واجب کرنا اس کا ہمیشہ ترجمہ نہ کریں آپ خود غور کر لیا کریں موقع محل پر اوجبہ کے معنی اسبتہ کے بھی آتے ہیں اور اسی طرح وجبہ کے معنی سبتہ کے بھی آتے ہیں بھئی استعمال ہوتا ہے عام کتابوں میں اس حدیث نے اوجبت نصف الاطلاقی ثابت کیا اطلاق کے منسوخ ہونے کو یعنی انما حاملنا فی المسئلت الاولى بسنت السالسطی یعنی ہم نے عمل کیا پہلے مسئلہ کے اندر تیسری حدیث پر جو دلالت کرنے والی ہے زکاة کی نفی پر غیر سائمہ سے کہ غیر سائمہ پر زکاة نہیں ہے وہ حدیث دلالت کرتی ہے وَحِيَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور یہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے لَا زَكَاةَ فِي الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ وَالْعَلُوْفَتِي زکاة نہیں ہے کھیتی باڑی والے جانوروں میں اور باربرداری بالے جانوروں میں وَالْعَلُوْفَتِي علوفہ وہ جانور جن کو گھر پر چارہ لاکر کھلائے جاتا ہو یہ علف سے ہے علف چارے کو کہتے ہیں بھئی تو چارہ جن کو کھلائے جاتا ان میں زکاة نہیں ہے لَأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ تَقُلَّهَا غَيْرُ السَّائِمَةِ کیونکہ یہ تینوں جانور جو ہیں تینوں قسم کے یہ غیر سائمہ ہیں یعنی ان کو گھر پر چارہ کھلائے جاتا ہے جنگل میں چرنے والے نہیں ہیں وَمَا عَمِلْنَا بِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ اور ہم نے عمل نہیں کیا مطلق و مقید پر محمول کرنے کا یعنی ہم نے مطلق و یہاں مقید پر محمول نہیں کیا بلکہ اس حدیث کی وجہ سے اس حدیث نے بتلایا کہ اطلاق منسوخ ہے بھئی وَالْأَمْرُ بِالتَّسَبُّتِ فِي نَبَعِ الْفَاسِقِ اَوْجَبَ فَسْخَ الْإِطْلَاقِ تثبت کا معنی ہے غور و فکر سے کام لینا غور و فکر کرنا اور اسی طرح تحقیق کرنا تثبت کا کیا معنی؟ تحقیق کرنا وَالْأَمْرُ بِالتَّسَبُّتِ فِي نَبَعِ الْفَاسِقِ اور غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے فاسق کی خبر میں اَوْ جَبَا نَسْخَ الْإِطَلَاقِ یہ بھی نسخ لفظ ہے بھئی فسخ نہیں اَوْ جَبَا نَسْخَ الْإِطَلَاقِ اس نے ثابت کیا اطلاق کے نسخ کو کس کو ثابت کیا کہ یہاں بھی وصف اطلاق منسوخ ہے بھئی دیکھئے دوسرے اعتراض یہ ہوا تھا کہ گواہی کے مسئلے میں بعض جگہ عادل ہونے کی قید ذکر تھی بعض جگہ عادل ہونے کی قید ذکر نہیں تھی تو یہاں پر تو الگ واقع تھے اعتراض یہ ہوا تھا آپ نے تو الگ واقع ہونے کے باوجود ایک کو مطلق کو مقید پر محمول کیا اور وہاں بھی عادل ہونے کی قید آپ لگاتے ہیں ہر جگہ مطلقا بھئی تو جواب دے رہے ہیں کہ یہاں پر بھی قرآن میں ایک تیسری نسخ جو ہے تیسری نسخ وارد ہوئی ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کیا کر لیا کرو اس کی تحقیق کر لیا کرو اسی طرح آگے نہ بیان کیا کرو دوسروں تک نہ پہنچاؤ تو یہ معنی ہے والعمرو بتثبتی فین نبع الفاسق اور جو تحقیق کرنے کا حکم ہے فین نبع الفاسق فاسق کی خبر کے بارے میں اوجبہ نسخ الاطلاق اس نے اطلاق کے نسخ کو ثابت کیا یعنی حاکذا انما عملنا اسی طرح ہم نے عمل کیا دوسرے مسئلے میں بھی تیسری نسخ پر الواردی فی باب تثبتی فین نبع الفاسق جو وارد ہوئی ہے فاسق کی خبر کے بارے میں تحقیق کرنے کے باب میں وہو قولہ تعالیٰ اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان جاؤکم فاسقم بین نبعین فتبینو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق بین نبعین خبر کے ساتھ یعنی کوئی فاسق اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے فتبینو تو تحقیق کر لیا کرو فلمہ کانا خبر الفاسق واجب التوقف جب فاسق کی خبر جو ہے واجب التوقف ہے اس میں توقف کرنا واجب ہے بھئی جب تک پتا نہ چل جائے تو توقف کرنا واجب ہے تو یقینی طور پر شرط لگائی جائے گی عادل ہونے کی خبر دینے والے میں اس نفس نے آ کر بتلایا بھئی کہ کیا کرنا پڑے گا غور و فکر کرنا فاسق کی خبر میں غور و فکر کرنا واجب ہوا تو معلوم ہوا خبر کس کی قبول کی جائے گی جو عادل ہوگا بھئی تو یقینی طور پر عادل ہونے کی شرط لگائی جائے گی خبر دینے والے میں وما عملنا بحمل المطلق علی المقیدی اور ہم نے عمل نہیں کہ مطلق و مقید پر محمول کرنے کا وقیل اور کہا گیا ہے ان القران فی النظمی قران 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 کے معنی ہوتے ہیں ملانے کے اور کہا گیا ہے ان القران فی النظمی کہ نظم کے اندر ملانا نظم میں ملانا ہارا وجہ رابع من الوجوہ الفاسدتی یہ چوتھی وجہ ہے وجوہ فاسدہ میں سے ذہب الیہی مالک رحمہ اللہ تعالی جس کی طرف امام مالک رحمہ اللہ تعالی گئے ہیں وہ ہوا اور وہ یہ کہ ان الجمع بین القران بحرف الواوی کہ جمع کرنا دو کلاموں کے درمیان حرف الواو کے ساتھ یوجب القران فی الحکم یہ ثابت کرتا ہے حکم میں ملانے کو کسی اس کو ثابت کرتا ہے حکم میں ملانے کو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھئی امام مالک رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جب دو חکموں کو وہ کے ساتھ نظم میں ملایا گیا ہو کیا کیا گیا ہو جب دو حکموں کو وہ کے ذریعے نظم میں ملایا گیا ہو تو حکم کے اندر بھی دونوں ملے ہوئے ہوں گے یہاں یعنی جہاں ایک کا حکم ہوگا وہیں دوسرے کا بھی حکم ہوگا جہاں ایک کا حکم نہیں وہاں دوسرے کا بھی حکم نہیں جیسے قرآن میں اللہ فرماتے اقیم الصلاة و آت الزکاة اقیم الصلاة ایک حکم ہے نماز قائم کرو آت الزکاة دوسرا حکم ہے زکاة ادا کرو اور ان کو وو کے ذریعے ملایا گیا جب ان کو نظم کے اندر وو کے ساتھ ملایا گیا ہے تو ان کا حکم میں بھی یہ دونوں ملے ہوئے ہوں گے یعنی جن کو یہ پہلا حکم دیا جا رہا ہے انہی کو یہ دوسرا بھی حکم دیا جا رہا ہے اور جن کو پہلا حکم نہیں دیا جا رہا ان کو دوسرا حکم بھی نہیں معلوم ہوا جو بالغ ہے عاقل ہے مومن ہے وہ اس پر نماز جیسے واجب ہے اسی طرح اگر اس کے پاس مال نساب کے بقدر مال ہے تو اس پر زکاة بھی واجب اور بچہ چونکہ نبالغ ہے مکلف نہیں ہے تو اس پر نماز واجب نہیں جب نماز واجب نہیں تو اس پر یہ زکاة کی ادائیگی بھی واجب نہیں ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو جب دو حکموں کو نظم میں ملایا گیا ہوگا تو وہ دونوں حکم میں بھی ملے ہوں گے یعنی جو ایک حکم کے مخاطب ہیں وہی دوسرے حکم کے بھی مخاطب ہیں بھئی یہ معنی ہے صرف متن دیکھ لیں وقیلہ اور کہا گیا ہے ان القران فی النظمی کے نظم کے اندر ملانا بحرف الواوی بحرف الواوی کے ساتھ یوجب القران فی الحکمی یہ حکم میں بھی ملانے کو ثابت کرتا ہے کیا معنی حکم میں ملانے کا؟ ایل اشتراکہ فی ہی یعنی اس حکم میں اشتراکہ کو ثابت کرتا ہے کہ دونوں مشترک ہیں بھئی لئن رعایت المناسبتی بین الجملی شرطن اس لیے کیونکہ مناسبت کے رعایت یہ جملوں کے اندر شرط ہے بھئی بھئی یاد رکھئے یاد رکھئے بھئی اگلے سال انشاءاللہ آپ پڑھیں گے مختصر المعانی کے اندر بھئی بڑی نحو ہے جو ایک توبی تک آپ نحو پڑھتے رہے ہیں یہ چھوٹی نحو ہے مولانا اور وہ بڑی نحو ہے بھئی اور اس میں پھر آپ کو ایک ایک نکتہ بتلائیں گے واؤ کے ذریعہ تک کرنے میں کیا نکتے ہوتے ہیں یہاں تو آپ کو اتنا بتاتے ہیں کہ واؤ کے بعد والے کا وہی عراب ہوگا جو واؤ سے ما قبل معتوف ہونا لے کا تھا وہ یہ نہیں بتائیں گے عراب وہی ہے نہیں وہ اس سے گہری بات کی طرف جائیں گے یہ واؤ لاتے کیوں ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے بھئی سمہ کیوں لاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے صفت کیوں لاتے ہیں صفت کا مقصد کیا ہوتا ہے اس میں موصول کیوں لاتے ہیں اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اسی طرح اس میں اشارہ لاتے ہیں اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں پھر وہ وہاں بیان کریں گے بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی مختصر المعانی کے اندر تو یہاں پر یاد رکھئے وہاں ایک باب آئے گا فصل اور وصل کا فصل اور وصل بھئی یاد رکھئے جب ایک جملے کا آپ عطف کریں دوسرے جملے پر تو یہ آپ نے وفل کیا ملا دیا دونوں کو اور ایک ہے فصل درمیان میں حرف عطف نہیں لاتے جیسے اس وقت قرآن کی آیت ہے اقیم السلات و آت الزکاة درمیان میں واؤ لائے گیا تو یہ ہے وفل اگر واؤ نہ ہوتا اقیم السلات اور آگے کیا ہوتا آت الزکاة تو یہ فصل ہوتا دیکھو عطف نہیں کیا معلوم ہے دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا بھئی تو امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب دو جون حکموں کو آپس میں ملایا گیا ہے نظم میں حرف واؤ کے ذریعے تو آپ جانتے ہیں وصل کہاں کرتے ہیں جہاں جب دونوں جملوں میں کوئی مناسبت ہوتی ہے اگر مناسبت نہ ہو پھر وصل نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں فصل اور یہاں واؤ لائے گیا معلوم ہے دونوں میں مناسبت ہے ایک آتف بوسرے پر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جملوں میں مناسبت ہیں اور دونوں میں اشتراک ہے جو ایک جملے کے مخاطب ہیں وہی دوسرے جملے کے بھی وہی لوگ مخاطب ہیں تو جن پر نماز فرض ہے انہی پر زکاة فرض ہے جن پر نماز نہیں فرض ان پر زکاة بھی نہیں فرض بھئی یہ معنی ہے لئن رعایتن مناسبت بین الجملی شرطن اس لئے کیونکہ مناسبت کی رعایت دو جملوں کے درمیان یہ شرط ہے یعنی آتف کے لئے فلا تجب الزکاة عالا صبیئے پس زکاة واجب نہیں ہوگی بچے پر لفترانی حابس صلاتی اس وجہ سے کہ زکاة ملی ہوئی ہے کس کے ساتھ نماز کے ساتھ فی قول ہی تعالی اللہ تعالی کہ اس قول میں اقیم الصلاة وآت الزکاة فہما جملتان کاملتان عطفت احداہما علل اخراب الواوی پس یہ دونوں کامل جملے ہیں پورے پورے جملے ہیں کہ عاطف کیا گیا ہے ان میں سے ایک کا دوسرے پر واؤ کے ساتھ فَيَقْتَزِ تَصْوِيَتَ بَيْنَهُمَا تو یہ تقاضہ کرتا ہے دونوں کے درمیان برابری کا سمجھنا ہے یہ دونوں میں برابری کا تقاضہ کرتا ہے یہ جو واؤ کے ذریع عاطف کیا گیا ہے وَعِنْدَنَا أَيْزَنْ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى السَّبِي ہمارے نزدیک بھی بچے پر زکاة واجب نہیں ہوگی مگر اس عاطف کی وجہ سے نہیں بلکہ علیہ الصلاة والسلام بلکہ حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے بچے کے مال میں زکاة نہیں ہے وَعْتَبَرُ بِالْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ اور انہوں نے قیاس کیا ہے جملہ ناقِصہ پر بھئی کس پر؟ جملہ ناقِصہ پر اَيْقَاسَهَا أُولَاءِ الْقَائِلُونَ اَلْجُمْلَةَ الْقَامِلَةَ الْمَاطُوفَةَ عَلَى الْقَامِلَةِ قیاس کیا ہے ان قائلین نے جملہ کاملہ وہ جملہ پورا جملہ جس کا عاطف کیا گیا ہو دوسرے پورے جملے پر اس کو انہوں نے قیاس کیا ہے مِثْلُ قَوْلِهِ جیسے کسی شخص کا یہ قول ہے زینبُ تَعْلِقُن وَهِنْدُن تَعْلِقُ بَئِ زینبُ تَعْلِقُن یہ بھی پورا جملہ اور ہندون تَعْلِقُن یہ بھی پورا جملہ تو یہ ایک جملے کا جو دوسرے جملے پر عاطف ہوا ہے اس کو انہوں نے قیاس کیا ہے بِلْجُمْلَةِ الْنَاقِصَةِ کس پر جملہ ہے ناقصہ پر الْمَاطُوفَةِ عَلَى الْقَامِلَةِ جس کا عاطف کیا گیا ہو پورے جملے پر مِثْلُ قَوْلِهِ جیسے کسی شخص کا یہ قول ہے زینبُ تَعْلِقُن وَهِنْدُن زینبُ تَعْلِقُن وَهِنْدُن یہاں دیکھئے زینبُ تَعْلِقُن اس پر وَهِنْدُن کا عاطف کیا گیا ہندون کے آگے خبر نہیں معلوم ہوا اسی تَعْلِقُن کے اندر وہ زینب کے ساتھ شریک ہے دونوں کی خبر کیا ہے تَعْلِقُن ہے بھئی چونکہ اب زہند یہ پورا ہی نہیں ہو رہا لہذا اس کے لئے لا محالہ کیا چاہیے ہمیں خبر اور خبر تو کہنے والے نے ذکر نہیں کی معلوم ہوا وہی خبر ہے جو پہلے ذکر ہوئی بھئی تو جیسے اس کے لئے خبر چاہیے تھی تو یہاں جیسے دونوں خبر میں شریک ہو گئے تالس جیسے زینب کے لئے خبر اسی طرح ہند کے لئے بھی خبر تو اسی طرح کہتے ہیں جب پورے جملے کو پورے جملے پر عاطف کیا جائے تو وہاں بھی اسی طرح ہوگا یعنی وہ حکم میں ملے ہوئے ہوں گے فَإِنَّهُمَا يَشْتَرِقَانِ فِي الْخَبْرِ لَا مُحَالَتَ پس یہ دونوں جو ہیں ملے ہوئے ہوں گے کون زینب اور ہین یہ دونوں شریک ہوں گے فِي الْخَبْرِ خَبْرِ کے اندر لَا مُحَالَتَ قَطْعِ طور پر فَقَذَلْ أُولَيَانِ اسی طرح پہلے دو جملے بھی ہیں وہ جو مکمل جملے ہیں وہ بھی اسی طرح ہے بھئی جس طرح یہ ناقص جملے کا عطف جو تھا یہ جس طرح شریک ہے بھئی وَقُلْنَا اور ہم کہتے ہیں کہ اِنَّا عَدْفَلْ جُمْلَتِ عَلَى الْجُمْلَتِ لَا يُجِبُوا شِرْكَتَ ایک جملے کا عطف دوسرے جملے پر یہ ثابت نہیں کرتا شرکت کو لِأَنَّا شِرْكَتَ اِنَّمَا وَجَبَتْ فِي الْجُمْلَةِ نَاقِصِتِ لِكْتِقَارِحَا اِلَامَا تَتِمُّو بِهِ اس لیے کیونکہ شرکت جو ثابت ہوئی ہے جملہ ناقصہ کے اندر بوجہ اس کے محتاج ہونے کے اِلَامَا اس چیز کی طرف تَتِمُّو بِهِ جس کے ذریعے وہ پورا ہو جائے بھئی دوسرے جملے کے اندر تو ہیند بھی زینب کے ساتھ شریک ہو گئی تھی تعلقوں کے اندر کیونکہ وہ محتاج تھا وہ جملہ پورا ہی نہیں ہو رہا تھا اس کے بغیر بھئی اس وجہ سے وہاں پر جہاں جملہ ناقصہ ہو وہاں تو وہ محتاج ہوتا ہے خبر کا اس لیے وہاں وہ خبر میں شریک ہو جاتے ہیں لیکن یہاں تو جب دو جملے پورے ہوں تو وہاں ایک جملہ دوسرے کا محتاج نہیں بھئی وہاں شرکت نہیں ہوگی لِفْتِقَارِحَا اِلَامَا تَتِمُّو بِهِ اس وجہ سے کہ وہ محتاج ہوتا ہے اس چیز کا جسے وہ پورا ہوتا ہے وَهُوَ الْخَبَرُ اور وہ کیا ہے خبر ہے اس کے ذریعے پورا ہوتا ہے تو اس میں اس وجہ سے شریک ہوا فَإِنَّا هِنْدًا کَانَ مُحْتَاجًا إِلَىٰ تَالِقِن اسی کیونکہ ہن جو ہے محتاج ہے تالِقُن کے لفظ کی اس کے بغیر جملہ پورا نہیں فَلِحَادَ جَعَتِ الشِّرْكَتُ اسی وجہ سے شرکت آگئی بِخِلَافِ الْكَامِلَةِ الْمَعْتُوفَةِ بِخِلَافِ اس کامی جملے کے جو ماتوفہ ہو فَإِنَّا تَالْمَتُن وہ پورا جملہ ہے تو وہ محتاج نہیں فَإِذَا تَالْمَتْ بِنَفْسِحَا لَا تَجِبُ الشِّرْكَتُ إِلَّا فِي مَا تَفْتَقِرُ إِلَئِهِ پس جب وہ پورا ہو جاتا ہے خود ہی بھئی جب دو جملوں پر پہلا جملہ پورا ہے دوسرا ناقصہ ہے وہ تو محتاج تھا خبر کا دوسرا ناقصہ لیکن اگر دونوں جملے کیا ہیں پورے ہیں تو پھر اس صورت میں دوسرا جملہ پہلے کا محتاج نہیں یہ معنی ہے فَإِذَا تَالْمَتْ بِنَفْسِحَا جب دوسرا جملہ خود پورا ہے تو لا تَجِبُ الشِّرْكَتُ تو شرکت ثابت نہیں ہوگی إِلَّا فِي مَا تَفْتَقِرُ إِلَئِهِ مگر اس چیز میں جس کا وہ محتاج ہو ہاں دوسرا جملہ اگر کسی چیز کا محتاج ہے پھر وہاں پر شرکت آئے گی اگر وہ محتاج نہیں تو پھر شرکت بھی نہیں مثلا دوسرا جملہ کسی چیز کا محتاج ہے مثلا تعلیق کے اندر شرکت کا محتاج ہے تعلیق کے اندر بھئی مثلا ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے اِن دَخَلْتِ دَارَ فَأَنْتِ تَالِقُنْ وَعَبْدِ خُرُنْ اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے اور میرا غلام آزاد ہے اب وَعَبْدِ خُرُنْ یہ عبدِ خُرُنْ پورا جملہ ہے اور اس کا عطف کس پر کیا گیا آنتِ تَالِقُنْ پر عطف کیا گیا اور یہ اپنا معنی پورا ادا کر رہا ہے لہٰذا یہ پہلے کے ساتھ شریک نہیں ہوگا اس کا معنی الگ ہے اپنا معنی پورا دے رہا ہے یہ اپنا معنی پورا ہاں جس چیز میں محتاج ہے اس میں اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا اور یہاں دوسرا جملہ تعلیق میں شرط کا محتاج ہے کس چیز کا شرط کا محتاج ہے اور لہٰذا اس شرط میں وہ اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا چنانچہ جب وہ عورت اس گھر میں جائے گی تو اس کو تلاق بھی ہو جائے گی اور دوسرا بھی اس کے ساتھ شریک تھا شرط میں تو اس کا غلام بھی کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئی بھائی تو کہتے ہیں اگر وہ خود پورا تو شرکت ثابت نہیں ہوگی مگر اس چیز میں جس کے اندر وہ محتاج ہے جیسے کہ تعلیق ہے پی قول ہی کسی شخص کے اس قول کے اندر اِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ تَعْلِقُوا عَبْدِ حُرٌ فَإِنَ الْجُمْلَةَ الْأَخِیرَةَ بے شک یہ جو آخری جملہ ہے وَإِنْ قَانَتْ تَعْمَتًا اِقْعَان اگرچہ یہ پورا ہے واقع کرنے کے اعتبار سے لیکن نها ناقصت تعلیقتن لیکن یہ ناقص ہے باعتبار تعلیق کے اس کے ساتھ الگ شرط نہیں ذکر فَسَارَتْ مُشْتَرَكَتُمْ مَا حَافِ تَعْلِقُوا تو یہ مشترک ہو جائے گا اس کے ساتھ تعلیق میں شرک ہو جائے گا بخلاف قول ہی بخلاف کسی شخص کے اس قول کے اندر اِنْ دَخَلْتِ دَارَ فَأَنْتِ تَعْلِقٌ وَزَيْنَبُ تَعْلِقٌ ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر تُو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے وَزَيْنَبُ تَعْلِقٌ اور زینب کو طلاق تو فقہہ فرماتے ہیں مخاطب جو عورت ہے جو بیوی ہے اس کی طلاق تو اس دخول دار پر معلق ہو گئی لیکن آگے جو کہا نا وَزَيْنَبُ تَعْلِقٌ یہ معلق نہیں بھئی کیا وجہ ہے یہ کیوں نہیں معلق ہوگی یہ بھی تو بیعینی ہے اسی پہلے جملے کی طرح ہے وَعَبْدِ حُرٌ جیسے وہ پورا جملہ تھا یہ بھی کیا ہے پورا جملہ تو جواب دیں گے آپ کو کہتے ہیں اس لیے کہ معلوم ہوا کہنے والا زینب کی طلاق اسی وقت واقع کرنا چاہتا ہے جب وہ مخاطبہ کی جو ہے اس کی طلاق کو تو وہ دخول دار پر معلق کرنا چاہتا ہے لیکن زینب کی طلاق ابھی واقع کرنا چاہتا ہے بھئی کس طرح پتا چلا ابھی واقع کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں یہ جو زینب کے بعد طالق کا لفظ لائے وَزَيْنَبُ تَعْلِقٌ اگر یہ زینب کی طلاق کو بھی معلق کرنا چاہتا تو طلاق کا لفظ کو ایک دفعہ پہلے گزر چکا تھا اور صرف زینب کو ذکر کر دیتا وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتی اور دونوں کی طلاق دخول دار پر معلق ہو جاتی لیکن یہ دوبارہ جو طالقوں لے کر آیا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ زینب کی طلاق کو معلق نہیں کرنا چاہتا اسے فی الحال طلاق دے رہا ہے واقع کر رہا ہے بھئی اس طرح تو پچھلے جملے میں بھی ہو سکتا تھا وہاں بھی کہتے ہیں نہیں بھئی وہاں نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں دونوں کی خبر الگ الگ ہے آنٹی کی خبر طالقوں تھی اور عبدی کی خبر حرم تھی تو وہاں خبر الگ تھی وہاں خبر کو الگ لانا ہی پڑا مجبوری تھی جبکہ یہاں تو دونوں کی خبر کیا ہے دالکن تو ایک سے ہی کام چل سکتا تھا پھر بھی اس نے الگ ذکر کیا معلوم وہ تعلیق وہ نہیں چاہتا یہاں بھئی فَإِنَّهُ لَا يُعَلَّقُ طَلَاقُ زَيْنَبِ یہاں طلاق معلق نہیں کی جائے گی زینب کی اِذْرَوْقَانَ غَرُّهُ تَعْلِقَ اسی کیونکہ اگر وہ خاند کا مقصد جو ہے وہ تعلیق ہوتی وہ اسطلاق کو بھی معلق کرنا چاہتا لَقَالَبَ وَزَيْنَبُ تو وہ صرف کیا کہتا وَزَيْنَبُ کہتا بدون ذکر الخبر خبر کو ذکر کیے بغیر ہی لَيَا نَا خَبَرَقِلْتَلْ جُمْلَةَيْنِ وَاحِدَتُن اسی کیونکہ دونوں جملوں کی خبر ایک ہی ہے فَإِذَا عَعَادَهُ پھر جب اس نے اس کو لوٹایا یعنی دوبارہ خبر کو ذکر کر دیا اُلِمَا اَنَّ غَرْضَهُ تَنجیزَ تو معلومہ اس کی غرض اور مقصد کیا ہے اَتْتَنجیز تنجیز کا معنی ہے واقع کرنا ایک ہے تعلیق ایک ہے تنجیز تعلیق کا معنی معلق کرنا تنجیز کا معنی واقع کرنا وَالْعَامُ اِذَا خَرَجَ مَخْرَجَلْ جَزَائِ حَادَا وَجْهُن خَامِسُ مِّنَ الْوُجُوهِ الْفَاسِدَةَ یہ پانچھویں وجہ ہے وَالْعَامُ اِذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْجَزَائِ اور عام جب وہ آئے جزا کے طور پر جزا کے مقام میں یہ پانچھویں وجہ ہے وَجُوهِ فَاسِدَةَ یہاں اس کو مصنف لے کر آئے ہیں سابقہ طریقے کے خلاف بھئی پہلے کیا تھا وَجُوهِ فَاسِدَةَ چل رہی ہیں نا اور وَجُوهِ فَاسِدَةَ میں مصنف کیا کرتے تھے وجہ فاسد کو پہلے ذکر کرتے تھے اور اپنے مذہب کو بعد میں تو اسالتن وجہ فاسد کو ذکر کرتے اور طبعا پھر اپنے مذہب کو ذکر کرتے یہاں مصنف نے عقص کیا اپنے مذہب کو پہلے اسالتن ذکر کیا اور وجہ فاسد کو طبعا ذکر کیا ہے بھئی تو کہتے ہیں اَوْرَدَهُ عَلَى خِلَابِ تَبْزِ سَابِقِ یہاں اس کو لے کر آئے ہیں مصنف سابقہ طریقے کے خلاف اَوْرَدَ مَذْحَبُهُ اِسْصَالَةً اس حیثیت سے کہ لے کر آئے ہیں اپنے مذہب کو اسالت کے طور پر وَالْمَذْحَبَ الْفَاسِدَةَ طبعاً اور مذہب فاسد کو طبعاً لائے ہیں وَتَفْصِيلُهُ تفصیل اس کی یہ ہے جب اس کو لائے جائے کسی خاص شخص کے حق میں کسی خاص شخص کے بارے میں فِي نَقْسِ نَقْسِ کے اندر اَوْ قَوْلِ الصَّحَابَةِ یہ کس میں؟ قول صحابہ کے قول میں فَإِنْ قَانَتْ كَلَامًا مُبْتَدَأً پس اگر وہ نیا کلام ہوا فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهَا عَامَتٌ لِجَمِعِ اَفْرَادِهَا تو اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ عام ہوگا اپنے تمام افراد کے لئے وَلَا تَقْتَصُ بِسَبَبٍ خَاسٍ اور وہ مختص نہیں ہوگا اس خاص سبب کے ساتھ وَرَدَتْ فِي ہی جس میں وہ وارد ہوا ہے وَأَمَّا اِذَا لَنْ تَقُنْ كَذَالِكَ اور اگر ایسا نہ ہوا بَلْخَرَجَتْ مَخْرَجَلْ جَزَائِ بلکہ وہ کس طریقے پر آیا عام؟ جزا کے مقام پر آیا یعنی جزا کے طور پر آیا کما رویہ جیسے روایت کیا گیا ہے کہ اَنَّمَعِذَنْ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَنْهُ زَنَا فَرُجِمَا کہ ازمائذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زینا سرزد ہوا پس ان کو رجم کر دیا گیا اَوْسَحَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَجَدَا حضور علیہ السلام سے سَحُو ہوا فَسَجَدَا تو آپ نے سجدہ کیا فَإِنَّ قَوْلَهُ فَسْ یہ جو قول آیا بھئی نفس کے اندر اِنَّمَعِذَنْ زَنَا فَرُجِمَا یہ رجمہ اور اسی طرح آگے آیا فَسَجَدَا یہ رجمہ اور سجدہ کے لفظ عام ہیں فَإِنَّ قَوْلَهُ رُجِمَا وَسَجَدَا عَامٌ رجمہ اور سجدہ کے قول جو ہیں عام ہیں صَالِحٌ فِي نَبْتِهِ لِكُلِّ رَجْمِ وَكُلِّ سَجُودِ وَقَعَ مَوْقَعَ الْجَزَا یہ عام ہیں صلاحیت رکھتے ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے ہر رجم کی اور ہر سجدے کی وَقَعَ مَوْقَعَ الْجَزَا اور کس مقام پر آئے ہیں جزا بھئی جزا سے مراد وہ نحوی جزا نہیں ہے جو شرس کے بعد لائی جاتی ہے بلکہ یہاں مطلق مراد یہ ہے یعنی کہ ما بعد ما قبل پر مرتب ہو رہا ہو ما بعد کیا ہو ما قبل پر مرتب ہو رہا ہو جیسے یہاں فال آئی گئی اِنَّ مَاعِذَنْ زَنَا فَارُجِمَا تو یہ رجم کس پر مرتب ہو رہا ہے ما قبل پر اسی طرح سہارہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَا سجدہ یہ سجدہ کس پر مرتب ہو رہا ہے ما قبل یہ فا بطلا رہی ہے تو جزا سے وہ نحوی جزا مراد نہیں ہے جو شرس میں آئے بلکہ کیا مراد ہے کہ ما بعد کس پر مرتب ہو رہا ہو ما قبل پر مرتب ہو رہا ہو اب دیکھئے یہاں رجم آیا فَارُجِمَا اب یہ عام ہے بھئی اسی طرح آیا فَسَجَدَا یہ بھی کیا ہے عام ہے بھئے رجم رجم کیا گیا ساتھ یہ نہیں ذکر لِعَجْلِ الزِّنَا کس کی وجہ سے بس اتنا ہے فَارُجِمَا کیا کیا گیا ما قبل میں بے شک ذکر ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم صرف فَارُجِمَا لفظ پر ہماری نظر ہے رو جیمَا اس کے اندر ساتھ سبب کا ذکر نہیں تو یہ عام ہوا اسی طرح فَسَجَدَا آیا تو سَجَدَا لِسَہُ یہ ساتھ ہے کوئی نہیں قید کوئی نہیں ذکر تو یہ عام آیا تو عام سے مراد آگے آپ کو بتلائیں گے وہ عام نہیں مراد جو آپ نے بحث پڑی تھی کہ وہ نام ہے اس چیز کا جو افراد پر بولا جائے کس پر بولا جائے خاص اس کو کہتے تھے نا جس میں افراد نہیں ہوتے تھے اور عام جس میں افراد ہوتے تھے کہتے ہیں وہ عام نہیں مراد اس لیے کیونکہ اگر وہ عام مراد لیں تو وہ تو نام تھا اسم کا اور یہ تو سجادہ اور رجیمہ تو فیل ہیں یہ تو اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتے بھئی تو لہٰذا مراد کیا ہے متلق مراد ہے یعنی جس میں کوئی قید نہیں تو یہ عام ہے اور صلاحیت رکھتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے ہر رجم کی رجیمہ رجم کیا گیا یہ صلاحیت رکھتا ہے یہ رجم کونسا ہو سکتا ہے زنا کی وجہ سے بھی یہ رجم کس کی وجہ سے ہو سکتا ہے مرتد وغیرہ ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یعنی رجم کسی کو قتل وغیرہ کیا تھا اس طریقے پر بھی اس کی طور پر بھی ہو سکتا ہے اسی طرح سجدے کا ذکر آیا سجدہ کیا سہو کے لئے یہ تو ساتھ ذکر نہیں تو یہ سجدہ بھی عام ہوا یہ سجدہ ہو سکتا ہے سہو کے لئے بھی ہو سکتا ہے یہ سجدہ تلاوت وغیرہ کا بھی ہو سکتا ہے صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ عام ہے تو اب جب عام آئے تو اس صورت میں دیکھئے تفصیل یہ ہے کہ عام آئے عام کا سیغہ یعنی متلق کوئی لفظ آئے کہ عام کا جو لفظ آیا وہ جزا کے طور پر ہوگا یا جزا کے طور پر نہیں ہوگا جزا کے طور پر کیا معنی ماں قبل پر مرتب ہو رہا ہوگا یا ماں قبل پر مرتب نہیں اگر ماں قبل پر مرتب نہیں ہو رہا پھر بل اتفاق جو ہے تو کہ یہ تمام افراد کو شامل ہوگا اس میں عموم ہوگا یہ تمام افراد کو شامل ہوگا اور اگر یہ جزا کے طور پر ہوا ایک صورت یہ یا پھر یہ سوال کے جواب میں آیا بھئی جواب کے طور پر آیا کس طریقے پر جواب کے طور پر آیا تو پھر اس صورت میں یہ مستقل ہوگا یا مستقل نہیں ہوگا اگر مستقل ہے پھر اس کے اندر جواب دینے والے نے کچھ زیادتی کی سوال پر یا سوال پر زیادتی نہیں کی تو یہ چار پانچ صورتیں بن جائیں گی پہلی صورت کیا کہ عام آئے اور جزا کے طور پر جزا کے طور پر ہوگا یا نہیں ہوگا ایک صورت ہوگئی جواب جزا کے طور پر ہوگا دوسری صورت جزا کے طور پر نہیں ہوگا تو یہ جزا کے طور پر ہوگا یا جواب کے طور پر ہے اگر جواب کے طور پر ہے یعنی سوال کے بعد آیا ہے جواب کے طور پر ہے تو جواب کے اندر پھر یہ مستقل ہوگا یا مستقل نہیں ہوگا مستقل نہیں تو وہ بھی عام نہیں اگر مستقل ہے پھر اس کے اندر زیادتی کچھ کہنے والے نے کی ہوگی یا زیادتی نہیں کی ہوگی اگر جزا کے طور پر آئے کس طریقے پر آئے جزا کے طور پر آئے تو اس صورت میں بھی یہ عام نہیں ہوگا اپنے سبب کے ساتھ مختص ہوگا جزا کے طور پر آئے اگر جزا کے طور پر نہیں نئے سیرے سے کلام ہے پھر کیا ہوگا پھر عام ہوگا توجہ سے سنیں بھئے پھر عام ہوگا اور اگر یہ کس طریقے پر ہے جواب کے طور پر ہے تو جواب کے اندر پھر مستقل ہوگا یا مستقل نہیں اگر مستقل نہیں تو بھی عام نہیں اگر مستقل ہے پھر اس میں کچھ زیادتی کی ہوگی یا زیادتی نہیں اگر زیادتی نہیں کی پھر اس صورت میں کہتے ہیں کہ یہ ہماری بحث سے یہ قسم خارج ہے اگر مستقل ہے اور زیادتی نہیں کی تو پھر ہماری بحث سے خارج لیکن اگر مستقل ہے اور اس میں کہنے والے نے کچھ زیادتی بھی کر دی جس چیز کے جواب نے اس کو لے کر آیا ہے اس سے کچھ ضائف لفظ بھی اس نے ساتھ ملا دیا تو پھر اس کے اندر کہتے ہیں اختلاف ہے ہمارے نزدیک یہ جو زیادتی کی ہے اس کی وجہ سے اب یہ زیادتی اپنا اثر دکھائے گی اور اس کے اندر عموم آئے گا جبکہ دیگر ائیمہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ پھر بھی اپنے سبب کے ساتھ ہی خاص رہے گا کس کے ساتھ اپنے سبب کے ساتھ ہی خاص رہے گا سورج سمجھ میں آئی عام آیا کہاں پر آیا جزا کے طور پر ہوگا یا نئے کلام کے طور پر اگر نئے کلام کے طور پر ہے پھر تو عام ہوگا لیکن اگر یہ جزا کے طور پر ہے یعنی ماں قبل پر مرتب ہو رہا ہے تو پھر یہ اپنے سبب کے ساتھ ہی خاص رہے گا اور اگر جواب کے طور پر آیا ہے تو جواب کے طور پر پھر وہ مستقل ہوگا یا مستقل نہیں اگر مستقل نہیں ہے تو بھی کیا ہے اپنے اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوگا کس کے ساتھ اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوگا اور اگر مستقل ہے پھر اس نے اس میں کچھ زیادتی کی ہوگی یا زیادتی نہیں اگر زیادتی نہیں کی تو پھر اس صورت میں یہ ہماری بہت سے خارج اور اگر اس نے کچھ زیادتی کی ہے اس کے اندر تو پھر اس صورت میں اختلاف ہے بھئی ہمارے نزدیک عام ہوگا اور دیگر ایمہ کے نزدیک اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوگا دیکھیں آگے مثالیں آئیں گے اور بات واضح ہو جائے گی بھئی دیکھیں پہلے انہوں نے کہا فَإِنْكَانَتْ كَلَامًا مُبْتَدَان اگر وہ نیا کلام ہو فَلَا خِلَا فَفِي أَنَّهَا عَامَّةٌ لِجَمِعِ اَفْرَادِهَا تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ عام ہوگا اپنے تمام افراد کے لئے جزا کے طور پر نہیں آیا بلکہ بھئی وَإِذَا قَرَجَ مَخَجَل جزا کے نیچے دوسری تیسری سطر ہے فَإِنْكَانَتْ كِسِ عام کا سیغہ آیا کسی خاص شخص کے بارے میں آیا کس کے بارے میں آیا بھئی آیا تو کسی خاص شخص کے بارے میں لیکن لفظ عام ذکر کر دیا گیا تو اب اگر یہ نئے کلام کے طور پر ہے یعنی ما قبل پر مرتب نہیں ہو رہا پھر تو یہ عام ہے بل اتفاق ما قبل پر مرتب تو پھر یہ عام ہوگا لیکن اگر یہ ما قبل پر مرتب ہو رہا ہے یہ والی صورت اور آگے جتنی صورتیں دو تین آئیں گی ان سب میں وہ اپنے سبب کے ساتھ خاص رہے گا دوسری جگہ وہ حکم ثابت نہیں کرے گا بھئی دوسری جگہ اگر حکم ثابت ہوگا تو وہ پھر قیاس یا دوسری نص کے ذریعے تو ثابت ہو سکتا ہے اسی نص کے ذریعے نہیں ثابت ہو سکتا کیا آیا توجہ ہے سبق کی درم مثالیں آئیں گے انشاءاللہ سب واضح ہو جائیں گی باتیں لیکن درمہ یہیں سمجھ لیں عام ہے سیغہ عام آیا اور یا تو وہ جزا کے طور پر ہوگا یا جزا کے طور پر نہیں اگر جزا کے طور پر نہیں تو اس میں عموم ہوگا وہ تمام افراد کو شامل ہوگا اگر وہ جزا کے طور پر ہے تو پھر وہ اپنے سبب کے ساتھ خاص ہے یعنی اس میں صرف اسی شخص کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں یہ نص آئی ہے کسی اور کا ذکر اس میں نہیں پھر باقیوں میں اگر حکم ثابت کرنا ہے وہ قیاس کے ذریعے ثابت کرنا پڑے گا یا کس کے ذریعے ثابت کرنا پڑے گا کسی دوسری نص کے ذریعے ثابت کرنا پڑے گا اس میں عموم نہیں کیونکہ یہ تو ماقبل پر کیا ہو رہا ہے مرتب ہو رہا ہے اسی سے تعلق ہے کسی اور سے اس کا تعلق نہیں تیسی صورت عام آیا اور کس مقام پر آیا جواب کے طور پر آیا جب جواب کے طور پر آیا پھر وہ مستقل ہوگا ہے مستقل اگر مستقل نہیں ہے جب وہ مستقل ہی نہیں ہے تو کسی اور کے اسے اس صورت میں بھی کسی اور سے اس کا تعلق نہیں اس میں عموم نہیں بلکہ یہ کس سے خاص ہوگا اپنے سبب کے ساتھ ہی خاص ہوگا اس کا تعلق صرف اسی بات سے ہے جس کے جواب میں آیا پھر اس صورت میں اس میں کوئی زیادتی کہنے والا ہے جو بات کر رہا ہے اس نے کوئی زائد لفظ ذکر کیا ہوگا یا زائد لفظ اگر زائد لفظ ذکر نہیں کیا پھر تو ہے ہماری بہت سے خارج اگر زائد لفظ ذکر کیا ہے اس کے اندر اختلاف ہے ہمارے نزدیک اس میں عموم آئے گا دوسرے عیمہ کے نزدیک اس میں عموم نہیں آئے گا تو یہ جہاں کہیں اپنے سبب کے ساتھ خاص ہے اس کا مطلب ہے اس میں صرف اسی کا ذکر ہے جس بارے میں یہ نفس آئی ہے اسی کی بات ہو رہی ہے باقیوں کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے باقیوں کے لئے یہی حکم ثابت کرنا چاہتے ہو تو اس نفس میں تو اس کا ذکر نہیں ہے قیاس کرنا پڑے گا اگر وہ بھی اسی کی طرح ہے تو حکم ثابت ہو جائے گا وہ اس کی طرح نہیں تو حکم بھی ثابت نہیں یا قیاس نہیں ہو سکتا ہے اگر کسی دوسری نفس میں آیا ہے تو وہاں سے اس کا ہوتا چل جائے گا لیکن بارحال اس نفس سے کسی دوسرے کا پتہ نہیں اس نفس میں صرف اسی شخص کا ذکر ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی بھئی دیکھئے آیتِ زہار حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی اسی طرح آیتِ سرقہ جو ہے وہ بھی خاص موقع پر نازل ہوئی تو بہت سی آیات جون جون واقعات پیش آتے تھے اس کے مطابق قرآن نازل ہوتا تھا شریعہ کام تو اب یہ شریعہ حکم تو اس خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوا تھا کیا ہر جگہ اسی طرح حکم ہوگا یا نہیں تو یاد رکھنا ذابطہ ابھی ذکر ہوا کہ اگر کلام کیا ہو نئے سرے سے مستقلن ہو پھر کیا ہوگا عام ہوگا کیا ہوگا عام ہوگا اور اگر یہ ماقبل پر کیا ہو رہا ہے مرتب ہو رہا ہے تو پھر اسی سبب کے ساتھ خاص ہوگا پھر باقیوں کا حکم کس سے پتا چلائیں گے سیاد کرنا پڑے گا یا نس سے آخر اور اگر جواب کے طور پر آیا ہے تو پھر مستقل ہوگا یا غیر مستقل اگر مستقل نہیں تو پھر اس صورت میں بھی اسی کے ساتھ بند ہوگا اسی سے تعلق ہوگا اور اسی طرح کیا ہو اگر اگر مستقل ہے تو بہت سے خارج اور اگر مستقل ہے اور اس پر کوئی لفظ بھی بڑھا دیا تو اس کے مطابق ہمارے نزدیک اس میں عموم آئے گا جبکہ باقیوں کے نزدیک عموم نہیں آئے گا تو جیسے دیکھو یہاں کوئی فا ذکر ہے جی فانی ذکر یہاں پر فانی ذکر تو لہذا معلوم ہوا یہ حکم عام ہے یہ حکم کیا ہے عام ہے جو بھی چوری کرے گا اس کا یہ حکم ہے واقعہ تو خاص تھا لیکن نفس کیا آئی مضلق آئی عام آگئی معلوم ہوا سب کا یہ حکم ہے خالہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا لیکن والذین یظاہرونا یہ نفس کیا آگئی عام آگئی اور فا کے ساتھ یہ ماقبل پر مرسب بھی نہیں ہے معلوم ہوا یہ ایک عام حکم ہے جہاں بھی یہ مسئلہ آئے گا سب کا بیان کر دیئے گا یوں کرنا پڑے گا سورت سمجھ میں آگئی دیکھئے اب دوبارہ مطن دیکھ لیں والعام اذا خرج مقرج الجزائی اور عام جب جو ہے وہ جزا کے مقام میں آئے شرعہ میں آگئے آرہا ہے ایک ڈیٹھ ستر بعد و تفصیل تفصیل اس کی یہ ہے کہ انسیغت العام اذا اوردت جب وہ وارد کیا جائے لائے جائے کسی خاص شخص کے بارے میں فی نفس نفس میں او قول صحابت یا صحابہ کے قول میں فا ان کانت کلاما مبتدان اگر وہ نیا کلام ہے یعنی ما قبل پر مرتب نہیں کیا جا رہا فا کے وغیرہ کے ساتھ وہ ذکر نہیں فلا خلا فقی انہا عامت لجمیع افرادیہا تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ عام ہوگا اپنے تمام افراد کے لئے جن میں وہ علت ہوگی جو ان سب کا حکم اکٹھا ہی بیان کر دیا گیا بھئی وَلَا تَفْتَصُ بِسَبَبِنْ خَاسِنْ اور وہ اپنے سبب خاص کے ساتھ مختلف نہیں ہوگا خلا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو وہ ذہار کا حکم اللہ نے نازل فرمایا وہ انہی کے مسئلے کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ عام لفظ لائے گئے تو معلوم ہوا سب کا یہی حکم ہے بھئی سمجھ میں آیا چنانچہ بھئی مشہور فقہی ذابطہ ہے العبرت لعموم لفظ لا لخصوص سبب العبرت لعموم لفظ لا لخصوص سبب اعتبار جو ہے وہ عموم الفاظ کا ہے خصوص سبب کا اعتبار نہیں خاص سبب کے بارے میں نس آئی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ کس کو دیکھا جائے گا نس کے الفاظ کو اگر وہ عام ہیں تو سب کا یہ حکم بیان ہو رہا ہے فرم ان کا حکم نہیں لیکن اگر لخ بھی خاص ہیں پھر تو انہی کا حکم بیان ہو رہا ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئے بھئی وَأَمَّا اِذَا لَمْ تَكُنْ كَزَالِكَ رجم کیا گیا اَوْسَحَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَجَدَا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحوا تو آپ نے سجدہ فرمایا فَإِنَّ قَوْلَهُ رُجِمَا وَسَجَدَ عَامٌ رُجِمَا اور سجدہ کا قول جو ہے یہ تو عام ہے صالحٌ فِي نَفْسِهِ لِكُلِّ رَجْمٍ وَكُلِّ سُجُودٍ اور یہ صلاحیت رکھتا ہے اور یہ کس مقام پر آیا جب جزا کے مقام پر آیا اب یہ اپنے سبب کے ساتھ خاص ہے بھئی آم مخرجل جوابی یا وہ عام کس مقام پر آیا جواب کے مقام میں آیا وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ اور حال یہ کہ اس شخص نے اس پر کچھ زیادتی بھی نہیں کی بِأَنْ يَقُولَ مَنْ دُعِيَ إِلَى الْغَدَائِ بَعِنی طور کے کہتا ہے وہ شخص جس کو دعوت دی گئی ہے چاشت کے کھانے کی میرے ساتھ کھانا کھاؤ چاشت کا اس نے کہا اگر میں چاشت کا کھانا کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہے اب دیکھئے اگر صرف لفظوں کو دیکھا جائے تو اس نے تو کہا میں اگر چاشت کا کھانا کھاؤں تو میرا غلام کیا ہے معلوم ہوا یہاں کھائے کہیں اور کھائے اکیلا کھائے کسی کے ساتھ کھائے ہر جگز میں غلام کو کیا ہونا چاہئے لیکن یہ اس نے جواب کے طور پر اور کوئی لفظ زیادہ کیا کوئی لفظ زیادہ نہیں کیا جس چیز کی طرف بلایا تھا اسی کی بات کی ہے انت غدیتو فعبدی حرون ہاں اگلی مثال ایک آئے گی اس میں کہے گا انت غدیتو اليوم فعبدی حرون اگر آج میں نے چاشت کا کھانا کھایا تو میرا غلام آزاد احناف کہتے ہیں یہ جو اليوم کا لفظ اس نے بڑھا دیا یہ اب اپنا اثر دکھائے گا بھئی اب یہ اس میں عموم آ جائے گا اب یہ اپنے سبب کے ساتھ خاص نہیں پہلے تو کیا تھا اگرچہ کلام مستقل تھا لیکن اس نے کوئی لفظ اس میں بڑھایا نہیں تھا جتنا اس نے کہا گیا تھا اتنا ہی اس نے جواب میں ذکر کیا اور اب اس نے کونسا لفظ بڑھا دیا اليوم اب کہتے ہیں آج کے دن میں وہ چاہے اس کے ساتھ چاشت کا کھانا کھائے کسی اور کے ساتھ اکیلا کھائے ہر صورت میں غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا بھئی پس یہ جو ہے واقع ہوا ہے جواب کے مقام میں وَلَمْ يَزِدْ عَلَى قَدْرِهِ اور اس نے زیادتی بھی نہیں اس کی مقدار پر یعنی کوئی لفظ نہیں بڑھایا وَلَمْ يَسْتَقِلْ بِنَفْسِهِ اور مستقل نہ ہو اپنی ذات کے اعتبار سے عَتْقُنْ عَلَى قَوْلِهِ وَلَمْ يَزِدْ یہ معاتف ہے مصنش کے قول وَلَمْ يَزِدْ پَرْ فَهُوَ قَيْدٌ لِلْجَوَابِ تو یہ قید ہے جواب کے لئے جیسے وہ قید ہی جواب کے لئے کیا تھا مطن پر دوبارہ نظر رکھو جواب کے طور پر آئے عَام وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ اور وہ اس پر کوئی زیادتی نہ کرے ایک صورت یہ مَخْرَجَلْ جَوَابِ وہ جواب کے طور پر آئے وَلَمْ يَسْتَقِلْ لَبِنَفْسِهِ مَخْرَجَلْ جَوَابِ یعنی وہ عام جواب کے مطور پر آیا وَلَمْ يَقُنْ مُسْتَقِلْ لَنْ بِنَفْسِهِ اور وہ مستقل نہیں تھا اپنی ذات کے اعتبار سے بِعَنْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ بَعِئِ طور کے کہا کسی شخص نے دوسرے سے اَلَيْسَ لِعَلَيْكَ أَلْفُ دِرْحَمِنْ کیا میرے تم پر ایک ہزار درہم نہیں ہے فَقَالَ بَلَا دوسرے سے کہا اَقَانَ الْعَلَيْكَ أَلْفُ دِرْحَمِنْ کیا میرے آپ پر ایک ہزار درہم ہے فَقَالَ نَعَمْ اس نے کہا اگر یوں کہتا لَكَ عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْحَمْ اس نے کیا کہا تھا پہلا سوال اَلَيْسَ لِعَلَيْكَ أَلْفُ دِرْحَمِنْ کیا میرے آپ پر ایک ہزار درہم نہیں ہے اس نے غیرِ مستقل کا اعلان کیا صرف بلا یا نعم کہہ دیا دونوں سوالوں کے مطابق ایک میں جواب میں کیا کہا بلا دوسرے میں نعم اگر وہ مستقل کا نام کرتا یوں کہتا لَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْحَمِن پھر تو یہ ہماری بحث سے خارج ہوتا غیر مستقل کی بات کی فَلْيَانَّهُ اِنْكَانَ مُسْتَقِلًا بِنَفْسِهِ اگر یہ مستقل ہوتا اپنی ذات کے اعتباس سے بھی یقونہ بائیں طور کے وہ یوں کہتا جواب میں لَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْحَمِن کہ تمہارے مجھ پر ایک ہزار درہم ہیں فَهُوَ اِقْرَارٌ مُبْتَدَ یہ تو نیا اقرار ہوتا خارج اُنْعَمَّا نَحْنُ فِيهِ یہ خارج ہوتا اس بحث سے جس میں ہم ہیں بھئی اِخْتَصُ بِسَبَبِهِ ان صورتوں کے اندر یا عام خاص ہوگا اپنے سبب کے ساتھ کونسی تین صورتیں ذکر کر دیں عام جب جزا کے طور پر آئی یعنی ماں قبل پر مرتب ہو رہا ہو دوسری صورت جواب کے طور پر ہے لیکن مستقل نہیں ہے تیسری صورت جواب کے طور پر ہے لیکن اس میں اس نے کوئی زیادتی نہیں کی بھئی تو اِخْتَصُ بِسَبَبِهِ اس صورت میں مختص ہوگا وہ عام اپنے سبب کے ساتھ اَيَخْتَصُ الْعَامُ فِي هَارِهِ سُورِ السَّلَاةِ بِسَبَبِ الْوُرُودِ اتفاقًا عام خاص ہوگا ان تین صورتوں کے اندر اس سببِ ورود کے وارد ہونے والے سبب کے ساتھ بھی لتفاق وَلَا يَحْتَمِلْ اِبْتِدَاءَ الْقَلَامِ قَتُّ اور یہ کبھی بھی ابتدائے کلام کا احتمال نہیں رکھتا وَإِنزَا تو یہ انہیں کے ساتھ خاص ہوگا پھر باقیوں کا حکم اگر ایسی جگہ پر ہم نے معلوم کرنا ان کا حکم کس سے پتا چلائیں گے قیاس یا دوسری نفس سے پتا چلائیں گے وَإِنزَادَ عَلَا قَدْرِ الْجَوَابِ اور اگر اس نے بڑھا دیا جواب کی مقدار پر بھی آئیں يَقُولَ الْمَدْعُوُ إِلَى الْغَدَائِ بائیں طور کے وہ جس کو دعوت دی گئی ہے غدچاشت کے کھانے کی طرف وہ کہتا ہے اِن تَغَدَّئِتُ الْيَوْمَ فَعَبْدِ حُرٌ اگر آج میں نے چاشت کا کھانا کھایا تو میرا غلام آزاد ہے وَحَادَ الْهُوَا قِسْمُ الرَّابِعُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ اور یہ وہ چوتھی قسم ہے جس میں تنازع ہے جھگڑا ہے اختلاف ہے فَعِدَنَا لَا يَقْتَصُ بِسَبَبِ ہمارے نزدیکی اب اپنے سبب کے ساتھ خاص نہیں رہے گی کیونکہ اس نے لفظ کیا کر دیا بڑھا دیا وَيَقْسِرُمُ مُبْتَدَانُ اور یہ نیا کلام ہوا حَتَّى لَا تَلْغُزِّعَادَتُ تو یہاں تک کہ وہ جو اس نے زیادتی اس میں لفظ بڑھایا ہے وہ جو زائد لفظ ہے وہ لغو نہیں ہوگا خلافاً لِلْبَاظ بخلاف بعض علماء فقہاء کے وَهُوَ مَالِكُمْ وَشَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَزُفَرُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِمَامِ مَالِكِ امامِ شَافِعِ وَإِمَامِ زُفَرَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تو ان کے نزدیک یہ بھی اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوگا فَإِنْ تَخَدَّ فِذَالِكَ الْيَوْمِ مَعَا غَيْرِ الدَّاعِ اَوْوَحْدَهُ لَا يَعْتِقُ عَبْدُهُ پس ان کے نزدیک اگر اس نے چاش کا کھانا کھا لیا اس دن کے اندر مَعَا غَيْرِ الدَّاعِ دعوت دینے کے علاوہ کسی کے ساتھ اَوْوَحْدَهُ يَا اَكَيْلَا لَا يَعْتِقُ عَبْدُهُ اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا وَنَحْنُ نَقُولُ ہم کہتے ہیں اِنَّ فِيهِ اِلْغَاءَ الْقَيْدِ الزَّائِدِ کہ اس صورت میں تو وہ زائد قید کو لغم کرنا لازم آتا ہے اس نے جو الیوم کا لفظ کہا تھا اس کو کیا ماننا پڑے گا لغم اس نے تو کہا تھا آج میں چاش کا کھانا نہیں کھاؤں گا ورنہ میرا غلام آزا اور آپ کہتے ہیں آج ہی کھا لے لیکن دعوت دینے والے کے ساتھ نہ کھائے تو کیا کرنا پڑے گا اس الیوم کے لفظ کو لغم قرار دینا پڑے گا تو کہ اس صورت میں اِنَّ فِيهِ اِلْغَاءَ الْقَيْدِ الزَّائِدِ زائد قید جو ہے اس کو لغم کرنا پڑے گا وَهُوَ قَوْلُ بھئی زائد قید کونسی کہتے ہیں وہ اس کا قول الْیوم ہے بھئی کیا ہے الْیوم فَيَنْ بَغِيَ اللَّهِ اَقْتَصَّ بِسَبَبِهِ پس مناسب یہ ہے کہ یہ اپنے سبب کے ساتھ خاص نہ رہے بَلْ اَيْنَ مَا تَغَدَّ اَوْ حَيْسُ مَا تَغَدَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بلکہ جہاں بھی وہ چاشت کا کھانا کھالے اَوْ حَيْسُ مَا تَغَدَّ یا جس وقت بھی وہ چاشت کا کھانا کھالے حیسو بھی جگہ کے لئے آتا ہے اَيْنَ مَا اور حَيْسُ مَا کا ایک معنی ہے جس جگہ بھی وہ چاشت کا کھانا کھالے لیکن ایک میں جگہ کا معنی آگیا تو حیسو مَا کس معنی میں کر لیں وقت کے معنی میں کر لیں اس معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے بَلْ اَيْنَ مَا تَغَدَّ بلکہ اس نے جہاں بھی چاشت کا کھانا کھایا اَوْ حَيْسُ مَا تَغَدَّ یا جس وقت بھی چاشت کا کھانا کھایا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ اس دن میں مَعَدْ دَعِ اَوْ وَحْدَهُ آمَا غَیْرِهِ دعوت دینے والے کے ساتھ یا اکیلے یا کسی اور کے ساتھ یحنسو البتاتا تو وحانی سو جائے گا قطعی طور پر احترازاً عن الغائل کلامی بچتے ہوئے اس کے کلام کو لغ کرنے سے تا تاکہ کہیں اس کا کلام لغ نہ ہو جائے وَلَكِن فِي اطلاق العام لیکن عام کا اطلاع ان سیغوں پر اس میں ایک نوع کی مصامحت چشم پوشی ہے بھئی کیا ہے چشم پوشی کی گئی ان پر عام کے لفظ کا اطلاع کر دیا گیا اگرچہ عام تو اس کو کہتے ہیں جو کس پر بولا جائے افراد پر یہ وہ عام استلاحی تو نہیں پھر بھی چشم پوشی کرتے ہوئے ان پر عام کا لفظ بول دیا گیا پھر کیوں بولا گیا ان پر عام کا لفظ بھئی بعض نے جوابات دینے کی کوشش کی فقی لپس کہا گیا ہے کہ انہو معا قطع نظر عمّا ورد تحتہو کہ یہ قطع نظر کرتے ہوئے اس سبب سے جس کے تحت یہ وارد ہوا ہے صالح لکل رجم یہ صلاحیت رکھتا ہے ہر رجم کی برابر ہے کہ وہ زنا کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے اسی طرح یہ صلاحیت رکھتا ہے سجدہ جو ہے صلاحیت رکھتا ہے ہر سجدے کی برابر ہے چاہے وہ صحو کے لئے ہو یا غیر صحو کے لئے اسی طرح جو الف کا ذکر آیا یہ ہر مال میں سے اس مال کی جنس میں سے ہر الف کی صلاحیت رکھتا ہے چاہے اس میں سے یا اس کے علامہ میں سے وَقَذَا لِكُلِّ قُلِّ قَدَائِمْ مَدْعُوِنْ اَوْ غَيْرِهِ اور اسی طرح یہ صلاحیت رکھتا ہے ہر غدا کی جس کی طرف دعوت دی گئی ہے یا اس کے علاوہ کی طرف اس اعتبار سے عام ہے اس میں کیا ہے صلاحیت ہے بات سمجھ میں آگئے بھئی ان میں سے ہر ایک عام ہے بھئی اس اعتبار سے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے کہ اِنَّهُ اُرِيدَ بِالْعَامِ هَاهُنَ الْمُطْلَقُ کہ یہاں پر عام سے کس کا ارادہ کیا گیا ہے مطلق کا مطلق مراد ہے یعنی جس میں قید نہ ہو کما ہوا رأی الشاقعی رحمہ اللہ جیسے کہ رائے ہے امام شافر رحمہ اللہ کی تو کس کا ارادہ کیا گیا مطلق کا لَلْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ نہ کہ وہ جس پر استلہ ہے یعنی وہ استلہ ہی عام کس کا ارادہ نہیں کیا گیا فتح امل پس آپ اس میں غور کر لیجئے بھئی وَقِيلَ الْقَلَامُ الْمَذْكُورُ لِلْمَذْحِ اَوِ الزَّمِّ لَا عُمُومَ لَهُ وَإِمْكَانَ اللَّفْزُ عَامًا اور کہا گیا ہے کہ وہ کلام جس کو ذکر کیا جائے مدہ کے لئے یا مضمت کے لئے لا عموم لَهُ اس میں عموم نہیں ہوگا وَإِمْكَانَ اللَّفْزُ عَامًا اگرچہ لفظ عام ہی کیوں نہ ہو اگرچہ لفظ عام ہو بھئی بھئی بات کیا چل رہی ہے کہ عام یعنی مطلق الفاظ آ جائیں تو کہا وہ اپنے جیسے سب کو شامل ہوگا اور کہا وہ شامل نہیں ہوگا انہی میں سے بعضوں نے کہا بعض کو کہا کہتے ہیں اگر کوئی کلام بطور مدہ کے ذکر کیا جائے یا بطور مضمت کے اب چاہے لفظ عام ہی کیوں نہ ہو یہ اوروں کو شامل نہیں ہے جن کے بارے میں آئے ہیں وہ انہی کا حکم اس میں ہے باقیوں کا حکم معلوم کرنا ہے تو قیاس سے کرنا پڑے گا یا کسی دوسری نص سے اس نص میں ان کا ذکر نہیں جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّ الْأَوَرَارَ لَفِي نَعِيمِ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ تو یہ کہتے ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی صرف انہی کے بارے میں بتایا گیا یہ نیکی کرنے والے جو ہیں یہ صحابہ لفی نعی یہ کس میں ہوں گے نعمتوں میں ہوں گے صرف ان کا ذکر ہے باقی بعد والے نیکی کرنے والے نہیں بھئی ان کا ذکر ہی نہیں ہے یہ ان کی مدہ کے طور پر اللہ نے نازل فرمائی یہ آیت بھئی اللہ مدہ فرما رہے ہیں کہ یہ نیکی کرنے والے کس میں ہوں گے نعمتوں میں ہوں گے اور آگیا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ اور فاجر کس میں ہوں گے فاجر بدکاری کرنے والے جہنم میں ہوں گے اب وہ کہتے ہیں یہ بطور مضمت کے ہے تو یہ صرف انہی کی ذکر ہے ہر فاجر اس میں داخل نہیں پھر باقیوں کا حکم کہتے ہیں باقیوں کا پتہ اور نصوص سے چلے گا یا کیا کرنا پڑے گا زیاد کرنا پڑے گا اس میں اوروں کا ذکر نہیں جن کے بارے میں ہے انہی کا صرف ذکر ہے ہم کہتے ہیں نہیں مدہ اور زم کے طور پر بھی اگر کوئی نص آئی ہو اگر اس کے لفظ عام ہیں تو اعتبار کس کا ہے عموم لفظ کا ہے لالے خصوص سبب نا کے خصوصے سبب اس سبب جن کے بارے میں آئی ہے صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہو گئے تو کہتے ہیں کہ وہ کلام جس کو ذکر کیا جائے مدہ یا زم کے طور پر اس میں عموم نہیں ہوتا اور یہ چھٹی وجہ ہے وجوہ فاسدہ میں سے فَلَا يَقُنُوا عِندَهُمْ قَوْلُهُ تَعَلَى پس نہیں ہوگا ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا یہ قول اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ بے شک نیکی کرنے والے نعمتوں میں ہوں گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ اور بے شک بدکاری کرنے والے جہنم میں ہوں گے تو ان کے نزدیک یہ قول نہیں ہے مِمَّا اُن میں سے کی استدلبِهِ عَلَى حَالِ کُلِّ بَرْنِ وَفَاجِرِ ان کے جس کے دے استدلال کیا جائے ہر نیک اور ہر فاجر کے حال پر ہر نیک اور ہر فاجر کے حال پر اس سے استدلال کیا جائے بھئی دیکھو اس کا تو ذکر نیک کا کیا حکم اللہ نے فرمایا اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہر نیک کا حکم یہاں سے نہیں معلوم ہوتا یہ صرف جن کے بارے میں نازل ہوئی ہے انہی کے ساتھ خاص ہے اور اسی طرح اِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَحِيمٌ جن کے بارے میں نازل ہوئی ہے انہی کے ساتھ یہ حکم خاص ہے تو استدلال نہیں کیا جائے گا اس کے ذریعے ہر نیک اور بدکار کے حال پر برن نیک کو کہتے ہیں بھئی بَلْعَلَى مَنَّ ذَلَ فِي حَقِّهِمْ فَقَدْ بلکہ صرف وہ جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وَالْبَاقِي يُقَاسُ عَلَيْهِمْ اَوْ يَسْبُطُ بِنَسْسٍ آخَرَ اور باقی جو ہیں ان کو ان پر قیاس کیا جائے گا اور یا وہ کسی دوسری نفس سے ثابت ہوں گے وَعِنْدَنَا حَادَا فَاسِدُنْ اور ہمارے نزدیک کے فاسد ہے لِأَنَّ الْلَفْضَ دَالٌ عَلَى الْعُمُومِ اسے کیونکہ لفظ کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے عموم پر فَلَا يُنَا فِيهِ دَلَالَتُهُ عَلَى الْمَدْحِي تو لہٰذا اس کے منافی نہیں ہے دلالت کرنا عَلَى الْمَدْحِي وَالْزَمِّ اَعْزَ مَدَا اور زم پر بھی دلالت ہم کہتے ہیں بھئی مدہ اور زم کے طور پر ٹھیک ہے یہ آیت نازل ہوئی بھئی بعضوں کی مدہ ہے بعضوں کی مضمت ہے لیکن مدہ اور زم کے ہونے سے یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ اور کیوں اس میں داخل ہی نہ ہو بھئی عموم اس کے منافی نہیں ہے بھئی تو اس کے منافی نہیں ہے دلالتُهُ عَلَى الْمَدْحِي وَالْزَمِّ اَعْزَ فَحِينَ اِذِنْ يَجُوزُ عَنْ يَتَمَثَقَ بِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَ پس اس وقت جائز ہوگا معلوم ہوا بھئی مدہ یا مضمت کے طور پر کوئی نف آئی ہو تو بھی وہ اپنے سبب کے ساتھ خاص نہیں ہوگی بشرتے کہ اس کے الفاظ کیا ہوں حابت ہوگئی تو يَجُوزُ عَنْ يَتَمَثَقَ بِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَ کہ استدلال کیا جائے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے عموم سے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّحَبَ وَالْفِضَّتَ اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کو الْآیَتَ اِقْرَئِ الْآیَتَ آیت پڑھ لیجئے یا الْآیَتُ معروفتُ آیت مشہور ہے اس کے ذریعے سے دلال کیا جا سکتا عَلَى وَجُوبِ الزَّكَاطِ فِي خُلِيِّنْ نِسَائِ کس کے اندر؟ عورتوں کے زیور میں زکاة کے واجب ہونے پر اگرچہ یہ آیت مضمت کے طور پر نازل ہوئی ہے جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع رکھتے تھے اور خرچ نہیں کرتے تھے ان کے بارے میں لیکن الفاظ دیکھئے وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الزَّحَبَ الفاظ عام آئے ہیں جو لوگ جمع کرتے ہیں سونے اور تو الفاظ عام آئے ہیں تو لہذا اس کے ذریعے سے دلال کیا جا سکتا ہے کہ عورتوں کے زیور میں زکاة واجب ہے عورتوں کے زیور میں زکاة واجب ہے بھئی وَإِنْ كَانَ وَارِدًا فِي قَوْمٍ مَقْصُوصٍ اگرچہ یہ آیت نازل ہوئی ہے وارد ہوئی ہے فِي قَوْمٍ مَقْصُوصٍ ایک مقصوص قوم کے بارے میں قَنَزُ الزَّحَبَ وَالْفِزَّةَ جو انہوں نے کہا کیا تھا سونے اور چاندی کو جمع کیا تھا معلوم ہوا یہ آیت پوری کس طرح ہے اللہ کیا فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الزَّحَبَ وَالْفِزَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ لوگ جو سونہ اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں تو لہٰذا معلوم ہوا سونہ اور چاندی جب ہو اور اس کو انسان جمع رکھے اس کی زکاة ادان نہ کرے تو ان کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں اگر یہ آیت نازل ہوئی خاص لوگوں کے بارے میں لیکن الفاظ تو عام ہیں معلوم ہوا یہ وعید سب کے لئے ہے جو بھی سونہ اور چاندی جمع رکھتا ہے اور اس کی زکاة ادان نہیں کرتا تو اسی میں پھر عورتوں کے زیور بھی آگئے تو عورتوں کے زیور پر بھی معلوم ہوا کیا آئے گی زکاة واجب ہوگی وَيَقُونُ اِطْلَاقُ السِّغَةِ الْمُذَكَّرِ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے عورتوں کے زیور کو اس میں داخل کر دیا حالانکہ اللہ نے تو فرمایا وَالَّذِينَ اور یہ اس میں موصول مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس میں تو عورتوں کا ذکر ہی نہیں کہتے ہیں بھئی عورتوں پر بھی الَّذِينَ کا لفظ بولا جاتا ہے تغلیباً پیچھے آپ پڑھ چکے کہ جہاں اختلاط ہو مذکر اور موانت دونوں کا تو وہاں مذکر کا صیغہ تغلیباً وہ شامل ہوتا ہے موانت کو بھی وَيَقُونُ اِطْلَاقُ السِّغَةِ الْمُذَكَّرِ عَنِ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ تَغْلِيبًا اور اس صیغہ مذکر کا اطلاق یعنی الَّذِينَ جو ہے اس کا اطلاق عَلَيْهِنَّ عَورتوں پر تغلیباً یہ کس طریقے پر ہوگا تغلیباً ہوگا كَمَا حَرَّرْتُهُ فِي تَفْصِیرِ الْأَحْمَدِي جیسے کہ اس کو میں نے ذکر کیا ہے تحریر کیا ہے تفسیرِ احمدی میں وَقِيلَ الْجَمْعُ الْمُذَاقُ إِلَى الْجَمَاعَةِ هَذَا وَجْهُمْ سَابِعُمْ مِنَ الْوُجُوهِ الْفَاسِدَتِي یہ ساتھویں وجہ ہے وجوہ فاسدہ میں سے فَإِنَّ عِمْدَهُمْ اِذَا وَقَاتْ مُقَابْلَةُ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ بھئی یہ ساتھویں وجہ فاسد ذکر کر رہے ہیں ساتھویں وجہ فاسد یہ ذکر کریں گے کہ جب جمع کی نسبت جمع کی طرف کی جائے کس کی نسبت جمع کی نسبت جمع کی طرف کی جائے تو پہلی جمع کے ہر ہر فرد کے لیے دوسری پوری پوری جمع ثابت ہو جائے گی پہلی جمع کے یا یوں کہیں پہلی جمع کے ہر ہر فرد کے لیے دوسری جمعہ کا ہر ہر فرد ثابت ہو جائے گا کیا ذابطہ ہوا پہنے جمعہ کے ہر فرد کے لئے دوسری جمعہ کا ہر فرد ثابت ہو جائے گا ہمارے نزدیک یہ درست نہیں بھئی وَقِيلَ أَلْجَمُّ الْمُضَافُ إِلَى الْجَمَعَاتِ اور کہا گیا ہے کہ وہ جمعہ جس کی نسبت کی گئی ہو جمعہ کی طرف ہاد آبچھوں صابعوں من الوجوہ الفاسستی یہ ساتھویں وجہ ہے وجوہ فاسدہ میں صرف اِن نائم دہوں اذا وقت مقابلت الجمعی بالجمعی بس ان فقہہ کے نزدیک جو واقع ہو جائے جمعہ کا مقابلہ جمعہ کے ساتھ حکم ہوت وحوسکم اس کا یہ ہے حکم حقیقت الجمعات فی حق کل واحد جمعات کی حقیقت کا حکم ہوگا ہر ایک کے اندر یعنی ہر ایک کے لئے وہ پوری جمعات ثابت ہو جائے گی اَلَابُدَّ لِكُلِّ فرد من افراد الجمعی الاولی یعنی ضروری ہوگا ہر فرد کے لئے پہلی جمع کے افراد میں سے من کل فرد من افراد ثانی دوسری جمع کے افراد میں سے ہر فرد فَفِقَوْلِهِ تعالیٰ پَسَ اللَّهِ تعالیٰ کے اس قول کے اندر قُزَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً پس آپ لے لیجئے ان مالداروں کے مالوں میں سے صدقہ ان مالداروں کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے اموال جمع آیا آگے ہوم زمیر بھی جمع کی تو جمع کی نسبت جمع کی طرف ہے اب یہ فقہہ فرماتے ہیں کہ جمع کی اضافت جمع کے لئے ہوئی تو ہر غنی جو ہے ہر مالدار جو ہے اس کے ہر ہر مال کے اندر زکاة واجب ہوگی ہر مالدار کے ہر ہر مال کے اندر زکاة واجب ہو جائے گی ہم کہتے ہیں نہیں ہر ہر مال کے اندر زکاة واجب نہیں ہوگی بھئی پس اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر خُز من اموالهم صدقتا آپ لے لیجئے ان کے مالوں میں سے زکاة لابدہ فی کل مال من السوائم والنقود والعروض لکل احد من الاغینیہ انتجبت صدقت ضروری ہے کہ ہر مال کے اندر ہر مال کیا مانا بھئی ہر ہر مال کہتے ہیں من السوائم یعنی کہ چرنے والے باہر والنقود اور نقدیا اور نقدیا یعنی درہم دنانی کرنسی وغیرہ والعروض اور سامان سب کے اندر لکل احد من الاغینیہ مالداروں میں سے ہر ایک کے لئے جو ہے انتجبت صدقت کیا واجب ہو جائے گا صدقہ ان کو اپنے مویشیوں میں سے بھی صدقہ دینا پڑے گا ان کو اپنے سامان وغیرہ میں سے بھی زکاة دینی پڑے گی اور ان کو اپنے نقدیوں میں سے بھی زکاة دینا پڑے گی ونحن نقولو ہم کہتے ہیں لا تجب الصدقت فی کل درہم و دینار بالعجمع کہ صدقہ تو واجب زکاة تو واجب نہیں ہے ہر درہم اور دینار میں بالعجمع ما انہو من افراد الاموال باوجود اس کے کہ یہ اموال کے افراد میں سے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی ہر درہم اور دینار میں تو بالعجمع صدقہ واجب نہیں بھئی ہر درہم اور دینار میں صدقہ ہے زکاة ہے نساب کے بقدر نہیں تو اس میں کوئی زکاة ہے نہیں اس میں زکاة نہیں معلوم ہر درہم اور دینار میں زکاة نہیں حالانکہ باوجود اس کے کہ یہ اموال کے افراد میں سے ہیں فلا تجبو فی کل انوائیہ ایزا لہذا تمام انوائی کے اندر بھی زکاة واجب نہیں ہوگی حلا ما ذکر فی العزودی جیسے کہ ذکر کیا گیا ہے کس کے اندر عزودی کے اندر جو اشارہ ہے اصول ابن حاجب کی وعین دانا بھئی پھر کیا کریں گے کہتے ہیں وعین دانا یقتزی مقابلت الاحاد بالاحاد یہ جو جمع کی نسبت جمع کی طرف کی گئی یہ تقاضہ کرتا ہے آحاد کا مقابلہ آحاد کے ساتھ ہو یعنی ایک فرد کے لیے ایک فرد ثابت ہو جائے گا ایک فرد کے لیے آگے مثال بھی دیں گے آپ کہتے ہیں رکیبو دواب بہم رکیبو وہ سوار ہوئے دواب بہم کیا ترجمہ کرتے ہیں رکیبو وہ سوار ہوئے دواب بہم اپنی اپنی سواری پر حالانکہ دواب جمع ہے ہم ضمیر بھی جمع ہے تو اس کا اگر آپ کا ذابطہ لیا جائے تو معنی تو یہ ہوگا ان میں سے ہر ایک ہر ہر سواری پر سوار ہوا حالانکہ یہ معنی ہوتا ہے نہیں ہر ایک اپنی اپنی سواری پر یعنی مقابلت ایک فرد کے لیے ایک فرد ثابت ہو جائے اسی طرح آپ کہتے ہیں لبیسو سیابہم پہنے انہوں نے اپنے کپڑے اگر آپ کا ذابطہ لگایا جائے کیا معنی سیاب بھی جمع اور ہم بھی جمع کیا معنی ہر ایک نے ان میں سے ہر ہر فرد نے ہر ہر کپڑے کو پہنا حالانکہ یہ معنی ہوتا ہے ہر ایک نے اپنے اپنے ایک ہر ایک نے ایک ایک کپڑا پہن لیا سورت سمجھ میں آگئے اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَغْسِلُوا وَجُوْحَكُمْ وَجُوْحَ جَمْعَ اور کُم بھی جمع کیا معنی اگر آپ کا ذابطہ مانیں تو ہر ایک کیا کرے گا ہر چہرے کو دھوے گا ہر ایک اپنے اپنے چہرے کو دیکھو دیکھو یہاں مقابلت الْآحَادِ الْآحَادِ وَعِنْ دَنَا يَقْتَذِي مقابلت الْآحَادِ بِلْآحَادِ اور ہمارے نزدیک یہ تقاضہ کرتا ہے آحاد کا آحاد سے مقابلے کا حتی اذا قَالَ الْإِمْرَاتَهِ یہاں تک کہا کسی شخص نے اپنی دو بیویوں سے اذا ولدتما ولدینی جب تم جنم دو دو بچوں کو فَأَنْتُمَا تَعْلِقَةَ آنی تو تم دونوں کو تلع اذا ولدتما ولدینی جب تم دو جنم دو دو بچوں کو ان کے نزدیک ولدتما تثنیہ ہے ولدینی یہ بھی کیا ہے تثنیہ معلوم ہاں ہر ایک کے لئے کیا ہو دو دو یعنی ہر ایک عورت ان میں سے جب دو بچوں کو جنم دے گی پھر ان کو تلعق واقع ہوگی ہمارے نزدیک نہیں وہ دو ہیں بچے بھی دو ہیں معلوم ہاں ہر ایک ایک بچے کو کیا کرے گی جنم دے دے گی تو ان کو تلعق ہو جائے گی حتی اذا قَالَ الْإِمْرَاتَ یہاں تک کہا کسی شخص نے اپنی دو بیویوں میں سے دو بیویوں سے کہا اذا ولدتما ولدینی جب تم جنم دو دو بچوں کو فانتما تعلق تانے تو تم دونوں تلعق والی ہو یعنی تم دونوں کو تلعق ہے فَوَلَدَتْ كُلْ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا ولدًا جنم دیا ان میں سے ہر ایک نے ایک بچے کو تلعق تا تو دونوں تلعق والی ہو جائیں گی وَلَا يَلْزَمُ أَنْتَلِدَ كُلْمْ رَأَتِمْ وَلَدَيْنِ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جنم دے ہر عورت دو بچوں کو کما قال زفر و شافر رحمہم اللہ تعالی جیسے کہ زفر امام شافر اللہ نے فرمایا ہے وَإِطْلَاقُ الْجَمْعِ عَلَيْهَا مُسَامَحَةٌ اور جمع کا اطلاق جو اس پر کیا گیا بھئی مطن میں آیا تھا اَلْجَمْعُ الْمُزَاقُ الْجَمْعَاتِ اور مثال میں تصنیہ کو ذکر کر دیا گیا کہتے ہیں اس پر جمع کا جو اطلاق کیا گیا مصامحہ تن کی طریقے پر ہے جو شمپوشی کرتے ہوئے وہ سوٹ سے کام لیتے ہوئے بے اعتباری ما فوقل واحد کس اعتبار سے ما فوقل واحد ایک سے زیادہ یعنی جمع سے مراد لے لیا انہوں نے ایک سے زیادہ دو ہیں تو وہ بھی گویا جمع ہو گئے وَنَحْوهُ اور اسی کے مثل ہے لَبِسُوا سِيَابَهُمْ انہوں نے اپنے کپڑے پہنے وَرَقِبُوا دَوَابَهُمْ وہ اپنی سواریوں پر سوار ہوئے وَقَوْلُهُ تَعَالَى اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول فَقْسِلُوا وُجُوحَكُمْ تم دھولو اپنے چہروں کو الْآَایَ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي الْفِقْحِ بنابر اس کے جو ثابت ہے کس کے اندار فِقَامِ جیسا کہ ثابت ہے بھئی چلیے بس بھئی حَدَا هُوَ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ